آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر افتار کیکی ریاستی قومی اور بیلیل اقوامی خبروں پر تیسی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر وزیراعظم نائندر موڈی نے آج صبح اور انڈیا انسٹیٹ آف میڈیکل سائنس پہنچ کر کرونا کا پہلا ٹکا لگوایا آج ایک کمار سے کرونا ویکسن کا ٹکا لگوانے کا دوسرا مرحلہ شوہا اسی بیچ وزیراعظم نائندر موڈی نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ایمز میں کوویٹ آنٹین ٹکے کی پہلی قرارک میں نے لے لی ہماری ڈاکٹروں سائنس دانوں نے آنے ویوبا کے خلاف رڑائی کو مضبوط کرنے میں کم وقت نے کام کیا میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں جو بریکسن لینے کے اہل ہے ضرور ٹکا لگوانے سی بی ایم کی جنرل سیکریٹری سیتر آمیچوری نے مہاجوٹ کی ریلی سے خطاب میں کہا بنگال کی عوام ہمیشہ سے ہی لوٹ مار اور ذات پات کی سرکار کے خلاف رہی ہے ایک طرف ممتب انرجی کی لوٹ مار کی سرکار ہے تو دوسری طرف ذات پات اور نفرت پھیلانی والی زافرانی پارٹی یہ دونوں ملک کو تباہ ہو برباد کر دیں گے اب بنگال میں اگلی حکومت سیکلیر محاص کی ہوگی کیونکہ بنگال کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے لوٹ مار کی سرکار اور ذات پات کی سرکار کو ہٹائیں پی ڈی بی کی صدر محبوبہ مفتی کی نوجوانوں کو نصیحت بندوں اور پتھراؤں سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا پلواما پارٹی ورکروں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے اپنے بیان میں محبوبہ مفتی نے کہا وادی کشمیر بالخصوص ذل پلواما کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ بندوں اور پتھراؤں کی راستے پریس کرے اور پرامن طریقے سے جد و جہد کرے اور ترخی کے راستے اپناے ساتھ ہی اپنے خطاب میں محبوبہ مفتی نے موجودہ سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس لیڈر اور جمہو کشمیر کے صحابت چیف نیسٹر فاروق عبداللہ نے کانگریس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں ایک مضبوط کانگریس چاہتا ہوں اور کانگریس میں اتحاد ہونا ہوگا تاکہ ملک کو باٹنے والی طاقتوں سے لڑا جا سکے اور ملک میں کئی مسائل کو حل کرنے کے لیے عوام کانگریس کی طرف دیکھ رہی ہے شامی فضائی دفاعی نظام نے دولکوان دمشق مضافات علاقوں میں اسرائیل کے جانب سے کیا گئے مسائل حملوں کو ناکام بنایا ہے سانان نیوز ایجنسی کے ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شام کی فوج نے کہا اسرائیل نے گولان کے پہاڑی حضرت علاقوں کے نزدیک علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد حملے کے جس پر شامی فضائی دفاعی نظام نے اسرائیل کے زیادہ تر راکٹوں کو مار گرائے ادبردیش میں ہونے والے اسیملی انتخابات پر بھیمارمی کے صدر چنجل شکھر آزاد نے اپنے بیان میں کہا بی جے پی کو شکست دینے کے لیے تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جس نے ریاست اور اس کے عوام خصوصاً کمزور تقفم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا مغربی یو پی کے موجودہ صورتحال میں اس پی آر ایلڈی بھیمارمی کا اتحاد آنے والے انتخابات میں جیت درچ کر سکتا ہے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران سولہ ریاستوں اور مرکز کے زیرے انتظام علاقوں میں کرونا وائرس کوویڈ نینسن سے ایک سو چھ مریضوں کی موت ہو گئی ہے جن میں سے سب سے زیادہ امواتیں مہراشترا کریلا اور پنجاب میں ہوئی ہیں اسی دوران مہراشترا میں جہائنس وباہ سے باسٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کریلا میں پندرہ اور پنجاب میں سات افراد کی موت ہوئی ہے امریکہ کے قوم اسلامتی کے مشیر جیک سلوان نے اپنے بیان میں کہا ہے امریکہ مینمار میں حالی اور انما ہوئے تشدد کے سلسلے میں اس کے خلاف نئی کاروائی کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ہم بہرہن قطعے اور دنیا بھر کے اتحادیوں کے ساتھ خریبی ہم آہانگی جاری رکھیں گے تاکہ تشدد کے لیے ذمہ دار لوگوں پر کاروائی کر سکے اور مینمار کے لوگوں کے تین اپنی حمایت کو مضبوط کر بائیں ناظرین خبریں رفتار کی کیق قبروں میں فی الحال اتنا ہی مزید تازہ ترین خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز